موسیقی چودہ اپریل کو جو بابا صاحب بھیم راو امیڈکر کی جنتی ہے اس کو منائے گی ہریانہ کی بی جی پی اور جلے جو ہیں ان میں کارکرم کیے جائیں گے جہاں پر بی جی پی کے نیتا جائیں گے ایسی خبر ہے اب اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت وائرل ہو رہا ہے اور کسان جو ہیں وہ اس میسج کو آگے فورڈ کر رہے ہیں وہ میسج کیا ہے کہ کسان کہتے ہیں کہ یہ بی جی پی کی ایک چال ہے باٹنے کی یعنی کہ جو دلت ہیں ان کو کسانوں سے الگ کرنے کی یا آپس میں ٹکراب کرنے کی کیونکہ بی جی پی اگر پروگرم کرے گی نیتا وہاں پر جائیں گے تو کسان اس کا ویرود کریں گے اور ایک میسج جائے گا اور آپس میں ٹکراب ہوگا باٹنے کی کوشش بی جی پی کی اور سے کی جائے گی ایسا کسان نیتاؤں کا کہنا ہے اور آج بھی ایک پریس نوٹ جاری ہوا ہے سنکت کسان مورچہ کی اور سے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بی جی پی کی اور سے ایسی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہریانہ میں سو کیا ہے اس کے خلاف جو دلت ہیں جو دلت بھائی ہیں وہ سامنے آئے اور شانتی پوروک پردرشن کریں مطلب اس بات کو لے کر اور پریس نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آریانہ کے جو ڈپٹی سی ایم ہیں ان کا بھی پروگرام ہے اسی دن کیتھل میں تو اس کا بھی بی روض جو ہے وہ دلت سماج پردرشن یعنی شانتی پوروک پردرشن کے ساتھ کریں یہ تو کسانوں کا کہنا ہے کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ بی جی پی ایسا چاہا رہی ہے یعنی کہ ٹکراب اور بٹوارا چاہ رہی ہے تاکہ اندولن کو ختم یا خراب کیا جائے وہیں ابی سنگھ چوڈالا کا بھی ایسا ہی کہنا ہے ابی سنگھ چوڈالا نے بھی ایسا ہی بولا ہے کہ بی جی پی اس طریقے کے یعنی کہ کوشش کر رہی ہے کہ آپس میں ٹکراب یا باٹا جائے اس لیے لوگوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اب یہ جاٹ اور نون جاٹ کو گاؤں کے اندر بانٹنے کے لیے بیک ورڈ کے اور سٹیول کاسٹ کے بیچ میں پروگرام بنائی گئے ہیں جبکہ وہ لوگ بھی ان کا ویروت کرتے ہیں لیکن ان کو اکفاروں کی ایک سرخیاں بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب جیسے امبیڈر کی جہنتی جو آ رہی ہے ابھی جو بالمی کی جہنتی جو منائی جائے گی اس کی آڑ کے اندر بھی اسرارت کرنے کے بونڈ میں ہے اس کے اوپر بھی یہ سرارت کرنے کے موڈ میں ہے ان کا امبیڈر سارت کا کیا مطلب ہے رسس کے لوگ تو در ویرو دی رہے ہیں ان لوگوں کے آج کیول اپنی راجلیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے اس قسم کے اوچھے ات کرنے کے اپنانے کا یہ کام کریں گے اور کہیں بائیچارہ خراب کرنے کے کوشش کریں گے سو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مسئلے پر خاص کر کیونکہ آپ کو پتا ہے کافی سمیں سے ہریانہ میں اور پنجاب میں بی جے پی نتاؤں کا کافی ویرو دھو رہا ہے اور ہریانہ میں کیونکہ ستہ میں دو پارٹیاں ہیں بی جے پی اور جے جے پی دونوں پارٹیوں کے نتاؤں کا بھاری ویرو دھو رہا ہے اور سڑک سے جانا مشکل ہو گیا ہے مکھے مندری اور اپ مکھے مندری نے کوشش کی ہے ہیلیکاپٹر سے وہ گئے ہیں لیکن وہاں پر جہاں پر ہیلیکاپٹر ان کے لینڈ ہوئے وہاں سے باہر نکلنا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ باہر ہزاروں کی تعداد میں کسان جمع تھے اور ان کے سامنے پولیس بھی تھے کئی جگہ پولیس اور کسانوں کے بیچ میں ٹکراؤ بھی ہوا ہے سو اس کو دیکھتے ہوئے مطلب آپ بی جے پی کی کوشش ہے کہ جایا جائے کوشش کی جائے اور بی جے پی ایک بار پھر کوشش کر رہی ہے کہ بھیم راب امیڈکر کی جو جنتی ہے اس کو منائیں گے جلاوائز بروگرم کریں گے جس کو لے کر سیوکس کسان مورچہ کسان نتاؤں کو لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی رن نتی ہے یا کوشش ہے آپس میں باٹنے کی یا ٹکراؤ کی اس لیے وہ پریس نوٹ جاری کر رہے ہیں وہ ایک میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آگے وائرل کر رہے ہیں اور اب اس انگھ چوٹالا کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی رائے کیا ہے آپ بھی اس مسئلے پر اپنی رائے ضرور دے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور وہیں آپ نے اس مسئلے کو آگے شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی جو مددے ہیں ایسے ہی مسئلے ہیں وہ اب تک پہنچے تو پھر اس چینل کو آپ سپورٹ کیجئے گا اس چینل کو لائک سبسکرائب فولو جرور کیجئے گا تاکہ جو ہمارا اگلا مسئلہ اگلی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے فون میں اسی وقت پہنچ جائے دھنیواد نمسکار